آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام عبدالعلم خان احتساب عدالت میں پیش علیم خان سرمایہ کاری اور اساسوں سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے نئے پروسیکیوٹر جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد پروپٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانڈ نہیں بنتا علیم خان کے وکیل کا جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت مجھے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا علیم خان نئے پروسیکیوٹر علیم خان کے احساسوں کی تفصیلی ریپورٹ لے کر احتساب عدالت میں پیش علیم خان نے ہیکسم انویسمنٹ اوورسیز لیمٹیڈ کمپنی یوکے میں بنائی لینانوے ہزار باون پاؤنڈ کا حساب نہ ملا آفشور کمپنیوں کے پیسے کہاں سے آئے عبدالعلم خان جواب نہ دے سکے نئے بھکام احتساب عدالت کے باہر تحریک انصاف کے کارکنوں کی نارے بازی عدالتوں پر مکمل یقین ہے علیم خان کے تمام احساسیں مکمل طور پر ڈیکلیئر ہیں کلین چٹ ملے گی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جوڈیشل کامپلیکس کی سیکیورٹی سخت پولیس کی بھاری نفری تائنات خاردار تارے لگا کر عدالت جانے والے راستے باندھ دیں محکمہ داخلہ نواز شریف کو جیل منتقل کرنے پر آمادہ نواز شریف نے پی آئی سی جانے کی بجائے جیل جانے کو ترجیح دی تھی ڈاکٹرز نے اعتراض نہ کیا تو نواز شریف کو جیل منتقل کر دیا جائے گا محکمہ داخلہ کیای سی کا بورڈ نواز شریف کا طبی معاینہ کرے گا ڈاکٹر شاہد عمید اور ڈاکٹر سجاد نواز شریف کے دل کا معاینہ کریں گے جانے دھاشمی کی نواز شریف کی عادت کے لیے سرویسز ہاسپیٹل آمد حکام نے ملاقات کی اجازت نہ دی حکومت کسی کا علاج کرتی ہے اور نہ اعتصاد نہ کوئی ڈیل دینے والا ہے اور نہ لینے والا ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں کچھ لوگوں کو عمران خان جیسے لیڈر چاہیے میڈیا سگفتگو شیخ رشید کا تذکرہ کرنے سے انکار رمزان شگر ملز کیس بتائیں شہباز شریف کیوں پیش نہیں ہوئے عدالت کا وکیل سے استفسار شہباز شریف بیمار ہیں سفر نہیں کر سکتے وکیل امجد پرویز کے دلائل بیمار ہیں تو ائر ایمبولنس کا انتظام کریں اسلام آباد میں جلاس میں شریک ہو سکتے ہیں تو عدالت میں بھی پیش ہو اب کوئی درخواست نہیں سنیں گے ملزم کو پیش کریں عدالت کے ریمارکس ہائی کورٹ کا شہباز شریف کو ہر صورت ایک ہفتے میں پیش ہونے کا حکم سمات سولہ فروری تک ملتوی ہائی کورٹ کی سانحہ ساہیوال جوڈیشل انکوائری کی پیش کش چیف جسس ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سواد کے دوران لوائقین کو پیش کش کی خلیل کے بھائی جلیل نے عدالت کی پیش کش پر محلت دینے کی استعداد منظور کر لی عدالت کینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفا کی حکمت جوڈیشل کمیشن بنانے سے مطالق ایک ہفتے میں آگاہ کریں عدالت کے ریمارکس جائیٹی سربراہ اجاد شاہ عدالت میں پیش میرا بیٹا بے گناہ تھا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے زیشان کے بچوں کا کیا قصور ہے زیشان کی والدہ بھی عدالت پہنچ گئی مقتول خلیل کے بھائی کے بعد زیشان کے بھائی احتشام نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست دائر ہمیں امداد کی ضرورت نہیں قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے درخواست گزار سیاحت کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے خصوص اقدامات وزیراعالہ عثمان وزار نے نئے سیاحتی مقامات کو ڈیولپ کرنے کے پروگرام کی منظوری دے دی سیاحتی مقامات کی تزیون و رائش اور سہولتیں فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعالہ کا کہنا ہے کہ کوہ سلمان میں سیاحت کا بہت پوٹینچل ہے مریضوں کی سہولت کے لیے تمام ہسپتالوں میں بیگمنٹن مینشمنٹ کمیٹی بنانے کا حکم ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر سدارت ہسپتالوں کی صفائی ستھرائی اور دیگر امور پر اہام اچلاس سبائی وزیر سہت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز ہسپتالوں میں صفائی کروا کر احسان کی بجائے ذمہ داری پوری کریں دس روز میں ہسپتالوں کی صفائی نہ کرنے پر مطلقہ میڈیکل سپنی ٹینڈنٹس کو ہٹانے کا اعلان بائیوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شاوانہ مفتی کا ایمیو کالج میں طلبہ کو لیکچر اور شہر میں دوسرے روز بھی بادلوں کے ڈیرے سبح صویرے گرد چمک کے ساتھ موسطہ دھار بارش اور جالہ باری بادل کھل کر برسے سب سے زیادہ بارش گلچن راوی میں بیس میلی میٹر ریکارڈ گلبرگ میں بارا جیل روڈ پر آٹھ میلی میٹر مغلپورا اور فرخ آباد میں تین میلی میٹر بارش مارڈل ٹاؤن اور برکت مارکٹ میں شدید بارش اور جالہ باری مہکمہ موسمیات کی بارش کا سپیل کل تک جاری رہنے کی پیش کوئی